السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کی چند کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں انڈا یخنی کی ریسپی جو کہ انتہائی مزدار بنی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے مرغی کی گردنیں لے لی ہیں تو گردنوں کی یخنی ہم اس لئے بنا رہے ہیں کہ یخنی ہمیشہ ہڈی والے حصے کی ہی بنائی جاتی ہے اور یہ بہت ہی اچھا اس کا فلیور نکل کے آئے گا یخنی میں تو یہ میں نے ہاف کے جی گردن لے لی ہے اور اس گردن کو واش کرنے کے بعد میں نے ایک پتیلی میں آئل ڈالا ہے تین چمچ اس کو میں گرم ہونے دوں گی اب اس کے اندر میں ڈالوں گی گردنیں اپنی یہ میں نے گردنیں ڈال دی ہیں اور اس کا میں فرائی کروں گی اس کو کلر چینج ہونے تک اس میں ایک مہک ہوتی ہے چکن میں تو وہ دور کرنے کے لئے ہم اس کو پہلے آئل میں فرائی کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو اس کی یخنی بہت زبردست ریڈی ہونے والی ہے یہ آپ لوگ ٹرائی ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم ایٹ کریں گے چار گلاس پانی تو یہ میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے اس کے اندر اب جائے گا اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک تو میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون نمک اس میں ہاف ٹی سپون جائے گی حلدی آدھی پیاز لے لی ہے میں نے اس کو چوپ کر لیا ہے اس طریقے سے اس میں ڈال دیں دو لہزن کے جوے ڈالے ہیں اس کو میں نے ثابت نہیں ڈال دیا آپ چاہے تو کٹ کے ڈال دیں یہ تین ادد لونگے ہیں یہ پانچ کالی میرچ کے دانے ہیں ایک دارچینی کی سٹک ہے تو یہ سب ڈال کے آپ نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب اس میں بوائلنگ پوائنٹ آ جائے اس کے بعد آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو درمیانی آج پر پکانا ہے جب تک تمام چیزیں اچھی طرح گل نہ جائیں تو یہ دیکھئے اس میں بوائل آ چکا ہے تو اب میں اس کو آدھا گھنٹہ پکنے چھوڑ دیتی ہوں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو میری چیزیں یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو یہ میری چیزیں اچھی طرح سے پک چکی ہیں تو اب میں اس میں سے چکن نکالوں گی اب اس پر سے میں یہ سارا گوشت اتار لوں گی کیونکہ بہت آسانی سے ہٹ رہا ہے کیونکہ چکن بہت اچھی گل چکی ہے اس کی گردنیں اس طرح سے آپ نے سارا گوشت الگ کر لینا ہے ہڈی الگ کر لینی ہے تو یہ گوشت جو میں نے نکالا ہے یہ واپس یقنی میں ڈال دوں گی تو یہ دیکھئے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا یقنی ریڈی ہو رہی ہے اب اس کے اندر میں ہاف ٹیبل سپون زیرہ ڈالوں گی پاؤڈر ہے یہ اور یہ کالی میرچ پاؤڈر ہے یہ بھی ہاف ٹیبل سپون اور یہ وائٹ پیپر ہے یہ بھی ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے تو یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اب ہمارا یہ جو یقنی ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو ہم بوائل انڈوں کے ساتھ سرف کریں گے ایک پیالے میں ایک بوائل انڈ آپ ڈالیں اور اوپر سے یقنی ڈالیں تو میں اس کو سرف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے اس کو سرف کر دیا ہے پیالے میں انڈے کے ساتھ تو آپ چاہیں تو اس کے ساتھ میں چاٹ مسالہ بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں یہ بھی بہت مزہ دیتا ہے تو اس طرح سے اس سے اوپر سے سپرنکل کر لیں اور سردیوں میں اس کو نوش کریں بہت مزہ آئے گا آپ کو تو آج کی تھی میری یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دی